نہ میں کہہ سکوں گا نہ تم سن سکو گے وقارہ کے اس دل سے اب میں بتاؤں جو گزری ہے زینب کے قلبِ حزین پر وہ بازار او دے بارے کوفے کا مرزے وہ بازار او دے بارے کوفے کا مرزے نہ میں کہہ سکوں گا نہ تم سن سکو گے ہوا کیسے خالی سرورہ سرورہ سلار محمد اللہ محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین الماسومین المظلومین سی مالا بقیت اللہ فی الارضین وحجتہی یلالآلمین اللہم عجل لہو الفرج و لانت اللہ یلا اعدائه مجمعین اما بعدو فقد قال اللہ عز وجل فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ عُجِيبٌ دَعْوَتَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِبُ لِي وَقَالَ الَّذِينَ اِذَا اَتْتَالُوا الَنَّاسَ يَسْتَوْقُونَا وَإِذَا كَالُوهُمْ وَأَوْوَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ صَلَوَاتِ ماہِ مبارکِ رمضان کی یہ راتیں جس میں ایک جانب لیلت القدر یعنی شبہ قدر کے آمال بھی انجام دینا ہوتے ہیں جیسا کہ آپ ساری زندگی سنتے آ رہے ہیں کہ یہ وہ راتیں ہیں کہ جس کی تھوڑی سی زحمت آپ کو پورے سال کی زحمتوں سے بچا لینے والی یہ وہ راتیں ہیں کہ جہاں پہ میں عموماً شیروں کا کوئی حوالہ دیتا نہیں ہوں شیر و شائری کبھی میرا ڈپارٹمنٹ رہا نہیں ہے اور جس سزا خانے میں مجلس پڑھ رہا ہوں یہاں بھی کچھ شیر و شائری مناسب نہیں لیکن اقبال کا ایک بہت ہی مشہور شیر ہے جس کا دوسرا مصرہ کہ خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے وہ شبہ قدر کا دوسرا نام کہ ان تین راتوں میں اللہ ہم سے اور آپ سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ تمہیں پورا سال کس طرح اپنی تقدیر بنوانا ہے یا ہمارے اور آپ کے ہاتھ اور اختیار میں آ جاتی ہے اپنی تقدیر تو یہ تین اہم ترین راتیں ایک ایک گھڑی ایک ایک منٹ اس کا قیمت ہے اور دوسری جانب مجلس بھی ضروری ہے مولا کی شہادت کا بیان ہے لیکن پھر یہ مجلس میں وقت اتنا کم رہ جاتا ہے ان راتوں میں کہ اکثر تو موضوع نامکمل ہو جاتا ہے کبھی بات ترتیب سے بیان کرنے کا موقع بھی نہیں ہوتا چنانچہ قرآن کریم کہ یہ تین آیتوں کو ہم ان مجلسوں میں مختلف انداز سے تلاوت کر رہے کبھی ایک آیت کا عنوان سامنے آتا ہے وہ ابھی نامکمل ہے کہ دوسری آیت شروع ہو جاتی ہے جن میں سے ایک سورہ آل عمران کی آیت ہے دوسری سورہ تتفیو کی آیت ہے تیسری کل تلاوت کی گئی اور کل دوبارہ تلاوت کی جائے گی سورہ قدر کی آیت وَإِنَّا عَنْزَلْنَا کے سورے کے بارے میں کل ہی مجھے بیان کرنا ہے لیکن ایک جملہ ابھی سے کہہ دیں کہ سورہ اِنَّا عَنْزَلْنَا وہ سورہ ہے جس کا آدھا حصہ شہزادیِ کونین کے بارے میں ہے اور آدھا حصہ امامِ زمانہ کے بارے میں ہے جیسے سورہِ فجر کو امامِ معصوم نے کہا کہ اس کو سورہِ فجر تو کہتے ہو یہ سورہ امامِ حُسین ہے بلکہ روایت یہ ہے کہ اپنے صحابی سے کہا تھا کہ تم عشاء کی نماز میں یا صبحوں کی نماز میں امامِ مظلوم کا سورہ پڑھتے ہوں تو اس نے حیران ہو کر پوچھا تھا کہ مولا یہ قرآن کے کونسے سورے کا نام ہے ایک سو چودہ سورے قرآن میں ہیں سب کے نام اس راوی کو زبانی رٹے ہوئے اور کچھ سورے ایسے ہیں جن کے ایک سے زیادہ نام ہیں سورہِ قوبہ کو سورہِ براد بھی کہتے ہیں مسئلہ لیکن یہ سورہ امامِ حُسین اسلام کا تو کوئی سورہ قرآن میں نہیں تب امام نے فرمایا کہ سورہِ فجر کا نام میرے جت کے نام پر ہے سورہ امامِ حُسین یا اپنی فجر کی یا عشاء کی نماز میں ضرور پڑھنا اس طرح سے سورہِ قدر بلکہ ذرا اس سے بھی مختلف انداز سے کہ یہ پانچ کی پانچ نمازوں میں پڑھا جاتا ہے یہ امامِ مظلوم یہ زمانے کے امام کا سورہ ہے یہ شہزادی کونین کا سورہ ہے لیکن یہ بیان کل ہوگا یہ میں نے اس لیے کہا کہ کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ مولانا خالی آپ نے کل رات کی مجلس میں آیت تو تلاوت کر دی کوئی بیان ہی نہیں ہوا کہ اس کا مجلس سے کیا تعلق ہے اب یہ دو آیت ہیں جن کے حوالے سے مجھے آج ترجمہ بھی نہیں کرنا ہے نہ وقت ہے نہ ضرورت پہلی آیت جو ایک پیغام آخر میں دے رہی ہے فل یستجی بولی کل مولاِ متقیان کی سیرت کے حوالے سے جہاں بات آخر میں پہنچی اس سے اس کا بہت گہرا تعلق اور سورہِ تطفیم تو بہرحال دعا کے حوالے سے ایک بہت اہم اصول ہم کو دے رہا تو پہلے سورہِ آلِ عمران اعلان ہو رہا ہے کہ ہم تمہاری ہر دعا قبول کریں اذا سعالہ کا عبادی میرا کوئی بندہ لیکن فل یستجی بولی تمہیں بھی چاہیے کہ میری آواز پر لبیک کہو جب میں تمہیں بلاؤں تو تم بھی آجاؤ وَلْ يُؤْمِنُوا بِي اور مجھ پر یقین رکھو اور مجھ پر ٹرسٹ کرو شبہِ قدر جو یہ تین راتے ہیں اس میں یہ بہت اہم اصول کہ دعائیں آپ مانگیں گے اور اس طرح سے مانگیں گے کہ پچھرے سال بھی دعائیں مانگی تھی مولانا اس میں سے تو ٹین پرسنٹ بھی پوری نہیں اور اس سے بھی پچھرے سال مانگی تھی اس میں سے تو فائیو پرسنٹ بھی پوری نہیں جب مسلسل اس طرح سے آدمی کا اپنا ایک تجربہ ہوتا تو وہی سے دعا کے اندر ساری خرابی پیدا ہوتی یعنی پھر آدمی دعا مانگتا ہے اس کی توجہ نہیں رہتی ہے دعا کنسنٹریشن نہیں رہتا سوچتا یہی ہے کہ سو دعائیں مانگ رہا اس سے پہلے کا تجربہ یہ بتا رہا جب سے میں نے ہوش سمالا ہے میں تو دعائیں مانگتا چلا آرہا ہوں شب قدر سو میں سے دو دعائیں پوری چار دعائیں پوری چھے دعائیں پوری اب یہ سو دعائیں مانگ رہا اور اسی وقت سے دل میں یہ خیال ہے پتہ نہیں یہ دعا پوری ہوگی کہ پوری نہیں ہوگی اور جہاں دل میں یہ خیال آیا بس وہی سے گویا دعا اللہ نے موپے مار دیا انسان کو دعا پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے چاہے پشرے سالوں میں اس کا تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ دعائیں بس مانگی جاتی ہیں قبول نہیں ہوتی ہیں وَلْيُؤْمِنُ بِي قرآن کے سورہ آلِ عمران کی دعا والی آیت میں ایک اہم پیغام یہ آ رہا ٹرسٹ کرو میرے اوپر بھروسہ کرو میرے اوپر جب میں نے وعدہ کیا ہے ہر آدمی اپنے وعدے کے خلاف فرضی کر سکتا میں تو کبھی نہیں خلاف فرضی کروں بھروسہ رکھو کہ جب تمہاری دعا یہ قبول ہو کے رہے اب یہاں پہ ایک بہت چھوٹا سا واقعہ جو بہت پرانے لٹریچر کا واقعہ ہے سعادی اور رومی سے بھی پہلے کا چھوٹی سی حکایت ہے لیکن دعا کے حوالے سے یہ بات کرنا ضروری اور میں نے کہا تھا نا کہ یہ دعا کی آیت کا پھر مولا کی سیرت سے بھی بہت گہرا تعلق ہے مدراتیں بادشاہ پرانہ زمانہ اور ایک دن اسے شکار پہ نکلنا اور پرانے زمانے کی شکار بلکہ شاید آج کل دس دن پندرہ دن بیس دن ایک مہینے کا یہ دورہ ہوتا چنانچہ شکار پہ نکلنا ہے تو ذرا جلدی بھی اب یہ ساری تفصیلات میں بتاؤں گا تو سارا وقت تو اس میں گدر جائے گا کہ خاص ٹائم ہوتا ہے شکار کا ہر وقت جانور نہیں ملتا آدمی تو پھر بھی ہر ایک کے کنٹرول میں رہتے ہیں لیکن جانور جو ہیں وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں سوائے اس کے کہ جو مولا کائنات اور امام المتقین اس کا حکم تو جانور بھی مانتے ہیں لیکن ہر ایک پہ حکم چل سکتا ان پہ نہیں تو جلدی جلدی کی وجہ سے شاید سیپ کھا رہا ہوگا شوری چلی اور انگلی کٹ کے گر پڑ قریب میں دانش مند اقل مند تجربے کار سیزن اولڈ اس گولڈ بھالا وزیر بیٹھا کہا کہ شکرن لیلہ اللہ کا شکر اب یہ جملہ بڑا عجیب لگا کہ میرے ہاتھ کے انگلی کٹ کے گری ہے اور یہ سامنے والا کہہ رہا ہے شکرن لیلہ ویسے اصل میں تو کہنا چاہیے انہا لیلہ انہا لیلہ ایک اچھا کلمہ ہمارے یا اس کا اتنا گہرہ تعلق موت سے ہو گیا ہے کہ ہم لوگ کہتے نہیں ہیں جیسے آہستہ آہستہ ہماری ایک عادت تو بدل رہی کہ پہلے ہمارے یہ تصور تھا کہ سورہ فاتحہ خالی مرنے والے کے لیے پڑھا جاتا اب یہ ہے کہ بیمار کے لیے بھی ہم پڑھ دیتے اور ہر ایک کو معلوم ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیمار کو ہم دھکا دے کے اور جلدی موت کی طرف بھیج رہے ہیں یہ سورہ فاتحہ جو ہے ہر دعا قبول کرتا ہے تو یہ شفاہ کے لیے پڑھا جاتا لیکن ابھی بھی آپ کو ہندوستان و پاکستان میں ایسے علاقے ملے جہاں بیمار کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا اپنی موت کے برابر قرار پاتا ہے تو اب یہ انہ لیلہ لیکن چھوڑے اچھا یہ بھی بتا دوں کہ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلا انہ لیلہ مولا کی زبان پہ آیا تھا جناب حمزہ کا لاشہ دیکھ کر جسے قرآن نے اتنا پسند کیا کہ ایک آیت بنا دیا لیکن یہ بہت ساری تفصیلی باتیں ہیں ماہ مبارک کے رمضان قرآن کا بھی مہینہ تو ایک آدھ ایک آدھ تفصیل کا نکتہ بھی آ جاتا ہے واپس چلے وزیر نے کہا مسئل شکرا لیلہ یا الحمدللہ قیض و غضب میں آ گیا کہ مجھے زخم لگا میری انگلی کٹ کے گر گئی اور تم اس کے اوپر شکر ادا کر رہے خدا کا تعریف کر رہے ہو جو کسی نعمت کے ملنے پہ کہا جاتا ہے یہ کونسی نعمت جلدی بھی تھی بات سننے کا وقت بھی نہیں تھا اسے جیل میں ڈالو واپس آ کے موت کی سزار دنگا نکل گئے اب شکار کے دوران ساتھی تو الگ الگ ہو جاتے ہیں شکار کا تو اصل خلاصہ یہی ہوتا چنانچہ اکیلہ رہ گیا ہے ایک ایسے آدم خور قبیل آدم خور تو نہیں ایسے قبیلے نے پکڑ لیا جو اپنے بتوں کے آگے قربانی دیتا تھا آدمیوں کی بھی اب یہ معصومین کی حدیث میرے ذہن میں ہے حدیث پڑھ کے اس کی تشریح کا موقع نہیں لیکن کہیں کہیں پر اس کو پھر بھی بہتر قرار دیا گیا ہے کہ آج اس طرح تم لوگ ایک دوسرے کی عزت کو قتل کیا کرتے ہو یہ اللہ کی نگاہ میں جان لینے سے کم کا گناہ نہیں کسی کی قیبت کسی پہ تحمت کسی کی بدنامی کسی پر کوئی الزام اور یہ بھی ایک سبب ہے کہ ہماری دعائیں رک گئے یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ مولانا پچھلے سال سو دعائیں مانگی اور مشکل سے دس قبول ہوئی ہیں پتہ نہیں نوے کہاں چلی گئے وہ کہیں نہیں چلی گئے آپ نے ہی ان کو یہیں پہ زبا کر دیا وہ آگے کہیں نہیں کہ اللہم اغفر لی از ذنوب اللہ تابس و دعا جب حضرت موسیٰ کا واقعہ آپ کو یاد ہے میں پڑھ نہیں رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ مجمع کو یاد کہ مجمع عام کے اندر ایک ایسا آدمی آ گیا جو لوگوں کی قیبتیں کرتا تھا اس کی وجہ سے سب کی دعا کو روک لیا گیا تو خود دعا مانگنے والا وہ سو دعاوں سے پہلے بھی قیبت کر رہا سو کے بعد بھی قیبت کر رہا سو کے درمیان بھی قیبت کر رہا اور حیران ہو کر کہہ رہا ہے کہ وہ پتہ نہیں وہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہوئی وہ گئی ہی نہیں آسے چلی ہی نہیں آسے دعا بھیجنے سے پہلے ہی آپ نے اپنی دعا کا گلہ گھونٹ دیا لیکن فی الحال اتنی ساری تفصیلات کا موقع نہیں ہے واپس آئی دعا کے اصول پہ بات ہو رہی تھی اس لیے یہ ایک بات درمیان میں آگئی اچھا اب اس کے اندر دو خرابیاں اور ہوتی ہیں اتنی بات بھی میں نے کہتی تو دو خرابیاں اور ہوتی ہیں خرابی نمبر ایک اس کا نتیجہ یہ نکلتا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنی زبان کسی معاملے پہ نہیں کھولیں یہ بھی حرام کبھی حق کا ایک ایسا مسئلہ آجاتا ہے کہ آدمی کو حقیقت بیان کرنا پڑتی میں تفصیل میں نہیں جا رہا دوسری بات اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ لوگ کہتے ہیں مولانا جب حضرت موسیٰ کا یہ واقعہ ہے کہ ایک غیبت کرنے والا مجمع میں تھا تو موسیٰ نے نماز پڑھائی بارش کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں اللہ نے روک دیا یہ دعا اس لیے قبول نہیں ہوگی کہ مجمع میں غیبت کرنے والا ہے تو کہا اچھا تو مجمع میں تو ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں ہم مجمع عام میں نہ دعائیں مانگیں گے نہ عمال کریں گے ہم گھر میں اکیلے بیٹھ کے عامل کیوں نہ کرنے دیکھیں ایک سوال تو آ سکتا ہے نا ایک سوال تو آ سکتا کہ ہر مجمع میں ایک آد ایک آد تو غیبت کرنے والا ہے لیکن دوسری جانب یہ بھی تو دیکھئے کہ اگر کوئی ایسا مجمع میں آ گیا کہ ایک آدمی کی وجہ سے سب کی دعا قبول ہو سکتی یہ بھی روایتوں میں کسی نے کہا کہ نہیں مولانا مجمع بھی سمجھدار مجمع نہیں مولانا وہ موسیٰ خود بیٹھے تھے مجمع میں ادوہ قبول نہیں ہم نے کہا موسیٰ بیٹھے تھے اور اگر کسی مجمع میں موسیٰ کا بھی سردار آ جائے فخر موسیٰ آ جائے زمانے کا امام آ جائے مولا کائنات آ جائے سب کی دعائیں فوراں قبول ہیں آ سکتے ہیں مولا آ سکتے ہیں ایک بار علی کے نام کا نعرہ لگائی علی آ جائیں گے ایک بار ذکر مسائب ایک بار ذکر مسائب ہو جائیں حسین کی دکھیاری مان جائے گی مجمع پر اور یاد رکھئے گا کہ فاطمہ اہلِ بیت فاطمہ کو اکیلے نہیں جانے دیں گے مباحلے کے میدان میں بھی نکلی ہے تو آگے رسول ہے پیچھے علی ہے پھر فاطمہ جا رہی تو ہمارے مجمع میں بھی جب آتی ہیں تو زمانے کے امام بھی اپنی دادی کے ساتھ ساتھ آتے ہیں تو اب یہ بہت ساری باتیں میں نے جمع کر دی لیکن بات ایک ہی چل رہی تھی دعا دعا کے قبولیت کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ پہ آپ کو بھروسہ پہلے ساتھ میں وہ دو باتیں اپنی جگہ کہ ایسے گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچائیے لیکن یہ بھی یقین رکھیے کہ اگر ہمارے مجمع میں بہارہ امام چودہ معصوم آگئے ہماری ہر دعا قبول ہے چاہے کہ اتنا ہی بڑا گناہگار مجمع میں کیوں نہ بیٹھا ہو اس جملے کو مزید بات میں واضح کروں گا واپس آجاؤ چنانچہ گرفتار کر لیا گیا اکیلا رہ گیا تھا ایرن کے پیچھے گھوڑا دھوڑایا اکیلا رہ گیا ہے اس قبولے نے گرفتار کیا گرفتار کر کے لے چلے اپنے بت کے آگے اس کو قربان کر دیں لیکن کراچی میں ایک پہلے بکرا پھیلی پہ ایک منڈی لگتی تھی جو بکرائی سے پہلے لوگ جاتے تھے اب سپر ہائیوے پہ وہ منڈی لگتی ہے پاکستان کے ہر شہر میں ہندوستان کے ہر شہر میں ہوگا وہاں ہم جاتے ہیں تو خالی بکرا نہیں خریدتے ہیں پہلے کتنی اس کی چیکنگ کرتے ہیں سینگ سے لے کے پہر تک ایک ایک آزائے بدن کو دیکھتے بھی ہیں کٹھولتے بھی ہیں اور آج کل جب گلو بلو کے ذریعے سے مسنوری آزائے لگانے کا رواج ہو گیا تو ہم چیک بھی کرتے ہیں کہ سینگ اصلی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ گلو سے جوڑ کے لگ دیا گیا ہے یہ ساری چیزیں ہوتی البتہ آج کی رات اچھا نہیں لگ رہا یہ ذکر لیکن یہ بھی اسلام کا ایک بہت اہم عصہ اس لئے بہت سنجیدگی سے آگے بڑھوں کہ اگر ہم اتنی ہی چیکنگ اس سے زیادہ اتنی ہی چیکنگ شادی کے موقعے پہ کر لیا کریں کہ بیٹے اور بیٹی میں مس میچنگ تو نہیں ہونے جا رہی ایسا تو نہیں ہے کہ دیندار کی شادی بے دین لڑکی سے کی جا رہی ایسا تو نہیں کہ ہجاب کرنے والے کی شادی کسی بے نمازی اور شرابی سے کی جا رہی بکرے میں اتنی احتیاط کرنا اچھی چیز ہے مگر اس سے بھی زیادہ جس پہ توجہ دینا ہے تو خیر اب واپس آتا ہوں کہ قربانی کے جانور بہت بہت اہم اہم باتیں ہیں لیکن میں خود اپنے آپ سے ڈر رہا ہوں کہ کہیں تقریر میرے کنٹرول سے باہر نہ نکل جائے تو یہ باتیں چھوڑ دیتا ہوں مختصر بات قربانی کے لئے اس کو بدھ کے قدموں پہ رکھا اب چیکنگ شروع ہوئی اور چیکنگ شروع ہوئی تو انگلی کٹی بھی ارے یہ تو ناقص ہے یہ تو عیب دار ہے جو انگلی کٹ گئی ہے اس لنگلا لولا اندھا کانا بہرا کتنی چیزیں آپ جانور میں چیک کرتے ہیں تو قربانی کے قابل ہی نہیں چنانچہ رسی کھولی اور چھوڑا اور محل میں آتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ اس وزیر کو بلائے اور بلانے کے بعد کہ آپ میری سمجھ میں یہ بات آگئی کہ جب میری انگلی کٹی تو تو نے خدا کا شکر کیوں ادا کیا جسے میں اس وقت ایک نقصان سمجھ رہا تھا آج وہ اتنا بڑا فائدہ نکلا لیکن ایک بات یہ بتا دے کہ میرے لیے تو مسئیبت راحت لے کے آگئی مگر تو جو اس بے گناہی کی قید میں چلا گیا کہ میرے لیے بھی اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی اگر میں آپ کے ساتھ جاتا تو میں بھی آپ کے ساتھ پکڑا جاتا آپ تو ناقص تھے میں تو ناقص نہیں تھا میں مارا جاتا اس جیل نے مجھے اس محس سے بچا لیا اور اگر اتنا فروسہ اللہ پر آ جائے فَلْ يَسْتَجِبُ لِي وَلْ يُؤْمِنُ بِي میرے اوپر ٹرس کرو میرے اوپر فروسہ کرو اور یہ فروسہ سیکھئے اس غلام سے جس کا ہاتھ علی نے کٹ دیا اور وہ خوشی کے عالم میں جا رہا یہ فروسہ سیکھئے اس مومنہ سے جس نے ایک ایسا گناہ کر لیا جس کی بنا پر اسے سنگسار کیا جا رہا ہے اور وہ علی کا شکر عذا کر رہی ہے واقعہ بہت مشہور ہے لیکن صرف ایک جملے کی خاطر یہ جب بھروسے کی بات آ رہی ہے تو دعا میں یہ یقین آپ کے پاس اللہ کے حوالے سے ہونا چاہیے پھر میں کل کی مجلس سے ربط دے کے مولا کی ذات پہ آ رہا ہوں اللہ پہ ہونا چاہیے کہ آپ نے جتنی دعائیں مانگی اگر کسی وجہ سے کوئی دعا قبول نہیں ہو تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا وہ جو حضرت موسیٰ کو اللہ نے چار نصیحتیں کی کوہتور پہ گئے تھے کہ خداوندہ آج میرا دل چاہتا کہ وہی سے ہٹ کر موسیٰ جاتے ہیں تورات کی آیتیں لینے وہی لینے وہی سے ہٹ کر تو مجھے کوئی نصیحت کر تو پہلی ہی نصیحت یہ تھی نا کہ جب تک کہ تمہیں میرے خزانے خالی ہونے کا یقین نہ ہو کبھی اپنی روزی کے بارے میں پریشان نہ ہو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ سوچیں اس کے مال پر ڈاکہ ڈالو اس کا مال شینو کیا فرات کیا جائے کیا دھوکہ دیا جائے گھر کیا لانا ہے نہیں اللہ کے خزانے جب تک بھرے ہوئے تمہیں اپنی روزی کے بارے میں فگر کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اب دعا قبول نہیں ہو رہی یا تو اس لئے کہ خود اللہ کے پاس آج کل کچھ نہ رہا تو نعوذ بللہ یہ تو ہو نہیں سکتا پھر یہ بھروس یا اللہ وعدہ تو کرتا ہے وعدے پورے ورے نہیں کرتا یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر بھروسہ رکھیں کہ اگر ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی یقینا ناگے چل کے اس میں ہمارے لئے کوئی فائدہ ہے ایک چھوٹا سا بہت چھوٹا سا اپنے دوست کا واقعہ بھی سنا دوں کہ ساری چیزیں پندرہ سو سال پہلے نہیں ہوتی آج بھی ہوتی اور یہ ابھی پچھلے ہی سال کا واقعہ ٹرین پہ جانا تھا ہندوستان کے عالم ہیں میرے دوست ٹرین پہ جانا تھا اب جو تیاری کرتے کرتے کچھ دیر ہو گئی ایک بار گھڑی دیکھی تو گھر سے اسٹیشن کا فاصلہ اتنا ہے کہ پہنچ بھی سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے بس ایک آتھ منٹ کا فرکو ٹرین مس ہو جائے سولہ اور اٹھارے گھنٹے کی تاخیر تو ہمارا آپ کا مسئلہ بن گیا ہے لیکن یہ کہ بلکل اب یہ دو چار منٹ کی بات یا پلین کی مثال لے لی استخارہ دے گا استخارہ بہت اچھا آیا کہ فوراں چلو بس استخارہ آگے استخارہ پہ رک کے کہہ دوں کہ ہم میں سے بہت سو کو یہ بھی نہیں پتا کہ استخارہ دیکھنے کے طریقے کیا ہوتے ہیں آپ کو وضو کرنا ہے تو آپ کتاب میں جا کے طریقہ پڑھتے ہیں غسل کرنا ہے کتاب میں طریقہ پڑھتے ہیں استخارہ کا طریقہ کبھی آپ نے سوچا آپ کہیں کونسی کتاب میں آگے استخارہ کی کوڈ آ پریکٹس کے لاسٹ چپٹر میں استخارہ کا مسئلہ یا ایسا ہی استخارہ نہیں دیکھ سکتے دو مرحلیں ہیں لیکن آیت ایک مجلس پچاس منٹ کی مجلس ہے اتنی ساری باتیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں بہرحال وہ تو عالم تھے استخارہ دیکھنے اچھا آیا نکلے اور بہت تیزی کے ساتھ وہ جو رکشے والا تھا وہ جو ہندوستان کے رکشے ہوتے جلدی رہ جاؤ ایک دو منٹ کی ہی بات ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ سواری چلی جائے پہنچے وہاں پہ سواری چھوٹ گیا اچھا واپس گھر لے جاؤ اب گھر واپس آ رہے ہیں سوچ رہے ہیں استخارہ میں نے تمام شرائط کے ساتھ دیکھا اور اتنا اچھا آیا میرا وقت بھی لگا اور بہرحال جو کرایا رکشے والے کو سو دو سو روپے جس وقت اس کو کرایا دے رہے ہیں پورے راستے سوچتے آ رہے ہیں اس نے جواب دیا کہ میرے گھر میں تین دن سے فاقہ تھا اور اگر آج بھی مجھے کوئی سواری نہ ملتی تو کم سے کم میں اپنے بچوں کو تو زہر دے کے مار دیتا اب مجھ سے ان کی یہ تکلیف نہیں دیکھی جا رہے ہیں آپ اس طرح سے اس وقت میرے لیے نحمت بن کیا گیا کہ آپ کی وجہ سے آج میرے بچوں کے لیے روٹی کا انتظام ہو گیا اور ان بچوں کی جان بجھ گیا وَلْ يُعْمِنُو بھی پریشان تھے کہ یہ استخارہ اتنا اچھا آیا ہے لیکن میری سواری تو چھوٹ گئی وہ سواری زیادہ اہم تھی کہ مثلا ایک مومن کے یہ چار بچوں کی جان تو یہ اتنا یقین آپ کو ہونا چاہیے اور یہی وہ مطالبہ ہے جو علی اپنے چاہنے والوں سے کل کی تقریر کا آخری جملہ جیسا مولا ہم کو چاہیے اس سے بڑھ کے ہم کو مولا ملا ہے ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اتنا عظیم ہے اس کی معرفت بھی حاصل نہیں کر سکتے ہیں اس سے بڑھ کر ملا ہے لیکن جیسا غلام علی کو چاہیے ہم بھی ویسے بن رہے ہیں کہ نہیں بن رہے ہیں اور علی کو جو چاہیے اس کے اندر سب سے پہلی چیز یہی نیجل بلاغہ میں میرے مولا کا خدبہ دیکھیں دعا کے موضوع سے ربط دیتے ہوئے میں اسی منزل پر مولا کی صیرت میں آ گیا کیونکہ یہ تاریخ علی کا بیان اور وہ یہ کہ نیجل بلاغہ میں خدبہ ہے جسے میں پورا پہنا نہیں چاہتا نمبر بھی مجھے پورا پورا یاد نہیں ہے ٹوئنٹیز میں ہے یہ ٹوئنٹی فور ٹوئنٹی فائی جس میں مولا کہتے ہیں کہ میں اپنے دشمن سے اصل ایک جملہ خالی آپ کو سنانا ہے بہت زیادہ میں اپنی گفتگو کو آج اس سخت نہیں کرنا چاہتا ہوں مولا کہتے ہیں کہ میں اپنے دشمن سے ایک تجارت کرنے کو تیار ہوں یا ایک ایکسچینج کرنے کو تیار ہوں اور وہ یہ کہ میرے لشکر کو لے جاؤ اور اپنا لشکر مجھے دے دوں اور وہ بھی اس طرح سے یہ نحج البلاغہ الحمدللہ اب تک نحج البلاغہ ہمارے یہاں ایک ایسی کتاب ہے جو سالم ہے اس پہ کوئی اتراز نہیں ہے اس کی سنت پہ کوئی شک نہیں ہے اس کے کسی خدبے پہ کسی مومن کو اتراز نہیں اور یہی میں اقصر کہتا ہوں کاش اسی نحج البلاغہ کو صحیح طریقے سے پڑھ لیں کونسا ایسا عقیدہ کا یہ عمل کا پہلو ہے جو علی نے اس پہ بیان نہیں کیا دنیا سے جاتے جاتے آخری وسیعت بھی تقوی کے بارے میں تھی لیکن وہ کل رات ابھی آ جائی ہے یہ بات کہ یہ خدبہ کہا علی کے جملے میں اپنے دشمن کو اپنا لشکر دینے کو تیار اور اس کا لشکر لینے کو تیار علی کا لشکر ہے علی کے ساتھ ہیں جب تک علی کے ساتھ ہیں کم از کم اس وقت تک تو اس لشکر کو داڑیاں رکھنا سامنے والے لشکر میں ہو سکتا ہے کہ داڑی شیف کرنے کی پرمیشن ہو علی کے لشکر میں تو ہر آدمی چاہے تاریخ میں پڑھیں گے نہ پڑھیں ہاں کوئی ایسا مریض آ گیا جس کا کوئی سکن کا پروبلم ہے اس کی داڑی اکتی ہی نہیں ہے اک جاتی ہے تو ٹھہرتی نہیں ہے فوراں بال گر جاتے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ورنہ عورتوں کسی کو ایک زمچن نہیں علی کے لشکر میں جب تک کہ ہیں عورتوں کو ہجاب کروانا آئے علی کے لشکر میں نمازیں تو پڑھنا ہی پڑھنا ہوتی ہیں روزے تو رکھنا ہی رکھنا ہوتے ہیں علی کے لشکر میں کوئی کسی کا حق تو مار نہیں سکتا اور دشمن علی کے لشکر میں کیا چیز ملے گی نہ نماز کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا روزے کا کوئی حساب مولا کہتے ہیں لیکن میں یہ لشکر دے کر اس کا لشکر خریدنے کو تیار اور خریدوں گا بھی کس طرح اپنے سو دوں گا کہوں گا آپ نہ صرف ایک مجھے دے دو یہ نیجل بلاغہ میں پڑھ رہا ہوں بہت احتیاط کے ساتھ پڑھ رہا ہوں کیونکہ بعض لوگوں کو چاہے یہ عقید آسانی سے سمجھ میں نہ پھر مولا نے خود ہی بتا دیا کہ آخر کیوں میرے لشکر میں ظاہری طور پر یہ ساری چیزیں موجود ہیں لیکن کیا ایسی بنیادی خرابی ہے اور اس لشکر میں ظاہری طور پر ساری خرابیاں مگر کون سی ہے ایک ایسی خوبی اور خصوصیت کہ سو دے کے اس کا ایک لینے کو تیار کہا بس یہ تم میں ہر چیز ہے مگر اپنے امام کی اطاعت کا جذبہ نہیں آئے اس میں ہر خرابی ہے مگر جو اس کا حاکم کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے عمل کرتا تم یہاں اگر عمل کرو بھی تو سیکڑو اعتراض کرتے ہوئے مولا نے مثال دی میں کہتا ہوں چلو تم کہتاو مولا ابھی سردی بہت ہے تھندک لگ رہی ابھی نہیں چلا جاتا گرمی میں چلیں گے گرمی آگئی چلو کہا مولا ابھی تو بڑی سوکت گرمی ہے ذرا ٹھہر جائیے سردی کا موصہ ہم آ جائے تو ہم چلیں ہر چیز پہ اعتراض بات مان بھی لو تب بھی اعتراض کے ساتھ اور وہاں یہ ہے کہ جو قیدی آنکھیں بن کر کے تسلیم کرنا یہ تو مومن کی خاصیت ہونا چاہے ایک ہمارے یہاں چاند کا مسالہ ایک ہمارے یہاں رمضان کا مسالہ ایک ہمارے یہاں تاریخوں کا مسالہ دیکھیں کتنے آرگومنٹ کتنی بحث کتنے اختلافات اس بات پہ ہوتے ہیں اور اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے ابھی یہ چیز بالکل نہیں اس سے ملتا جلتا مسالہ نمازوں کا بھی ہے لیکن نمازوں میں ہم عادی ہیں یہاں مسالہ کوئی عقلی نہیں یا عادت کا مسالہ بعض لوگوں نے عادت کو دین سمجھ ریا جو ہم کرتے ہیں وہ دین وہ ہماری عادت بن چکی چنانچہ میں تو ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو روزے میں بھی جو سفر میں بھی روزہ چھوڑنے کو تیار نہیں عادت بن چکی میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ ان کے اگر کپڑا سفر میں نجیس ہو گیا اور نماز قضا کر دیں گے یہ عادت ہے جب تک پوری طہارت نہ ہو گھتا نہ دیا جائے کپڑے پاک نہ ہو قضا ہو گئی کوئی بات نہیں گھر میں جا کے بہت آرام سے اور اتمنہ سے پڑھیں گی جیسا اس وقت امام کے سامنے کسی نے بتایا نجیس تھا غسل واجب تھا بیمار تھا وہ امام نے کہا تیمم کرو کہا مولا دل نہیں مانتا تیمم سے کونسی طہارت ہے کونسی یہ نمازیں بھاگی جا رہی ہیں پانچ دن کے بعد ٹھیک ہو جاؤں گا تو غسل کر کے پڑھوں گا امام نے کہا دین حکم خدا کی احتاط کا نام ہے عادت کا نام نہیں آئے تو جہاں عادت کو دین بنا لیتے ماں یہ خرابی ہوتی اب دیکھیں نمازوں میں کبھی کوئی ہمارے اختلاف نہیں ہوتا اگر ایک مسجد کے اندر آدھے لوگ نماز پوری پڑھ رہے ہیں اور آدھے لوگ نماز قصر پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کو یہاں پہ قطع نظر نہیں آئے گا کہ ڈس یونٹی ہو رہی ہیں ایسے تو ڈس یونٹی وہ بھی ہو رہی ہیں آدھے جو ہیں وہ دو رکعت کے بعد بیٹھ گئے اور آدھے جو ہیں وہ نماز کنٹینیو کیے ہوئے بلکہ نماز کو تو زیادہ یونٹی کا سمبل مانا گیا آئے اسلام کے اندر لیکن وہی بات کہ مسئلہ یہاں یونٹی ڈس یونٹی شریعت قرآن حدیث کا نہیں ہے مسئلہ ساری زندگی جو دیکھتے آئے اب وہ دو بہت مشہور حدیث ہیں جو مشہور تو خیر نہیں ہے میں نے اتنی پڑھی ہے کہ میرا مجمعہ جو ہے وہ حدیث سنتے ہی سمجھ جاتا مولا عید کے مہینے میں پانچویں شوال پانچویں شوال کی تاریخ تھی عید کے پانچویں دن اٹیس ہجری تھا کوپے سے نکل رہے ہیں سفین کے میدان کی جانب جا رہے ہیں رکعہ جہاں پہ آج میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا رکعہ سفین کے میدان کی جانب چل رہے ہیں کوپے سے نکلے اگرکہ سفین میں ٹوٹل لشکر تو مولا کا چوراسی ہزار یا اٹی فور تھاؤزن کا تھا لیکن جب کوپے سے نکلے تھے تو بعض علماء کہتے بارہ ہزار تھے بعض کہتے تیرہ ہزار تھے آگے جا کے مختلف علاقوں سے اور لشکر آکے ملتے گئے جتنے بھی ہوں گے شہر کوپہ سے باہر نکلے زہر کی نماز کا وقت ہویا مولا رکھ گئے اور اس کے بعد مولا نے کہا میں زہر کی نماز پڑھا رہا ہوں لیکن دیکھو سارا لشکر میرے ساتھ زہر کی نماز نہیں پڑھے گا جو لوگ میرے ساتھ چل رہے ہیں وہ نمازیں قصر پڑھیں گے اور جو لوگ اپنے گھر والوں کو خالی الویدہ کہنے کے لیے یہاں تک آ گئیں اب واپس بلٹ جائیں گے بہت سے عورتیں ہوں گی بہت سے چھوٹے بچے ہوں گے بہت سے بڑے لوگ ہوں گے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن پہ جہاد ایکزمٹ میں نماز پڑھا رہا ہوں لیکن ان کو پوری نماز پڑھنا تو اب ایک نہیں ایسی تو کتی نمازیں تاریخ میں لکھی لیکن مولا کے حوالے سے بات ہو رہی اور تھوڑا تذکرہ سفین کی جانب میری تقریل کا جا رہا تو اس کی ایک میں فقی فقی روایت پڑھ دوں مولا نے نماز پڑھائی اور لشکر جو پورا لشکر اس وقت تھا اس میں کچھ لوگ نماز پوری پڑھ رہے ہیں کچھ لوگ نماز آدھی پڑھ رہے ہیں یعنی خود علی نماز قصر پڑھ رہے ہیں کہ پیچھے والے نماز پوری پڑھ رہے ہیں اور یہی منظر ہم اور آپ دیکھیں گے ہمیں کوئی تاجب نہیں ہوگی ارے یہ کیسی یونیٹی نماز تو ایک ایسا منظر ہے کہ ساری دنیا دیکھ کے ایمپریس ہوتی ہے کیا یونیٹی اور ڈسپلی نے سب ایک ساتھ رکو میں گئے سب ایک ساتھ سجدے میں گئے لیکن آدھوں نے ختم کر دی آدھوں نے ختم نہیں کی کسی نے آج تک مجھ سے نہیں کہا کہ مولا نے یہ کیا دس یونیٹی علماء نے لگا رکھی یہ کیا کہ ایک نماز ایک مسجد میں ایک سب میں کھڑے آدھوں کی ختم آدھوں کی ختم نہیں ہو کیونکہ دیکھتے آئیں اس کے اندر بھی ان کے پاس کوئی لوجک لوجک نہیں یہ دیکھتے آئیں عادت ہو گئی ہے تو ان کو اس کے اوپر کوئی اتراز نہیں ہوتا یا جیسے وہ ایک روایت تو لیکن چھوڑ دیں بات بہت رمی ہو جائے گی آٹھوں امام کی روایت کہ دو آدمی زیارت کے لیے آئے ایک سے کہا میری جیسی نماز پڑھ ایک سے کہا میری جیسی نہ پڑھنا ایک وقت میں ایک سب میں اپنے پیچھے کھڑے ہوئے دو مسافر ہوں دونوں مسافر مگر کہا کہ ایک کو پوری پڑھنا اور ایک کو عادی پڑھنا اور آپ ہر جگہ چاہے چاہے ابھی آپ کربلا کی زیارتوں پہ بھی جائیں مکہ اور مدینہ کا مسئلہ تو مراجعہ میں اختلاف یہ کربلا میں بھی جائیں سہن میں آپ نماز پڑھنا ہے آدھے لوگ پوری پڑھیں گے آدھے آدھے پڑھیں گے کوئی اعتراض نہیں میں اپنی مسجدوں آدھے لوگ پوری پڑھیں گے آدھے آدھے پڑھیں گے کوئی اعتراض نہیں روزوں میں سارا اعتراض ہو جاتا کیونکہ مسئلہ یہاں اور وہاں کا کوئی فرق نہیں ہے بلکہ میں پھر کہوں کہ نماز اسلام کے اعتبار سے زیادہ پڑھیں یونٹری کی مثال روزے کے مقابلے میں لیکن چونکہ عادت نہیں یعنی اعتراض کی عادت نہیں ساری زندگی ہم دیکھتے رہیں دو الگ الگ نمازی ہمارے سامنے آتے ہیں ہمیں کوئی بات عجیب نہیں لگتی تو جہاں عادت دین بن جائے نا وہاں پہ سارے مسئلے قیدہ ہوتے ہیں اور مولا یہی ارشاد فرما رہا ہے کہ مجھے عادت نہیں چاہیے مجھے اطاعت چاہیے ہے جو میں کہہ دوں بغیر کسی اعتراض کے عمل کرے فائدے میں تو عمل کرے گا ہی نقصان میں عمل کرے اس کا نام ہوتا ہی طاعت فائدہ تو اگر شیطان بھی پہنچا رہا تو آدمی اس کی بھی اطاعت کرنے لگتا امام تو کہتے ہیں اسے ہیں کہ نقصان ہو رہا ہے ہم سے کہہ رہا ہے آگ میں جا کے بیٹھو اور پھر بھی ہم بیٹھ جائیں کیونکہ امام نے کہا صرف اس لیے امام کہہ رہا ہے اپنے بیٹھیں کے گلے پہ چھوڑی رکھو اور ہم چھوڑی رکھ دیں صرف اس لیے کہ امام نے کہا یہ اطاعت چاہیے جیسے وہ غلام کل میں نے اشارہ کیا ہاتھ بھی اشارہ ہی کیا اور کیا اشارہ تھا کہ غلام آیا اور پتہ جلا چوری کے جرمے پکڑا گیا اور اس کا ہاتھ مولا نے کاتا کٹا وہ ہاتھ جو دنیا میں آج سب سے بھیانک سزا مانی جاتی علی کا زمانہ اور وہ کٹا وہ ہاتھ لے کے مسجد سے نکلا ابن کوا جیسے رسول اللہ کے زمانے میں عبداللہ ابن عبی مشہور منافق اسی طرح سے مولا کے زمانے میں ابن کوا وہ بیٹھا کہی تو بہترین موقع یہ کتنا ہی اچھا مسلمان ہوگا لیکن اس وقت تو اس کے دل میں ذرا سا غصہ ہوگا چنانچہ وہ مسجد سے نکلا مسجد کوا میں انٹری کے دو راستے دو علاق علاق راستے بلکہ وہ جو مولا کی شہادت سے یہ پہلے کا واقعہ ہے نا کہ جب ابن ملجم اپنے ساتھی کے ساتھ پلیننگ کر رہا تھا حجور ابن عدی نے سن لیا وہی جن کا روضہ آج کل شام میں ہے اور آج نہیں ہمیشہ سے ہے لیکن آج کل لوگ بہت زیادہ زیارت کو جا رہے ہیں انہوں نے سن لیا وہ دوڑے مولا کو بتانے کے لیے کہ مولا میں نے کیا سنا لیکن مولا دوسرے راستے سے جو محراب کے برابر دروازہ تھا اب ختم ہو گیا وہاں سے مسجد میں آئے تو دو دروازے سے یہ اپنے دوسرے دروازے سے نکلا اور گھوم کے اس کے سامنے آئے اور ایک مرتبہ سوال کیا رہے تمہارا ہاتھ کٹ گیا ہے یہ کیسے کس نے یہ تم پر ظلم کیا ہے ہاتھ کٹا آدمی زندگی تباہ تو جو کچھ غلام نے کہا وہ آپ کو معلوم ہے یہ واقعہ تو مجلسوں میں بہت زیادہ پڑھا جاتا لیکن غلام نے کہا تم اس سے پوچھ رہا ہے میرا ہاتھ کس نے کٹا میرا ہاتھ اس نے کٹا ہے جو امام المشارق والمغارب جو مظہر والعجائب والغرائب ہے جو صحف اللہ المسلول ہے جو زوج البطول ہے جو المسلی علی القبرتین ہے جو المجاہدہ بس صحفین ہے یہ کہہ کے جو مولا کے فضائل بیان کرنا شروع کی میرا ہاتھ اس نے کٹا جو مشرق و مغرب کا امام ہے جس سے اجائب و غرائب جیسے موجزے ظاہر ہوتے ہیں جو اللہ کی ننگی تلوار ہے جو بطول کا شوہر ہے جو سبتین کا بابا ہے ایک مرتبہ اسی یا نوے القاب وہاں بیان کی ہے یہاں تک کہ یہ ریپورٹ مولا کو مسجد میں پہنچ گئی آپ نے ہاتھ کٹا ہے اور وہ آپ کا قصیدہ پڑھنا بھڑے مجمع میں یہاں تو ہمارا روزہ الگ دن ہے ہمارے بیٹے کا روزہ الگ دن ہے گالیاں پڑھنا شروع ہو گئی وہ ہاتھ کٹ گیا ہے اور وہ قصیدہ پڑھنا مولا نے بھولائے اور عجیب انداز سے بھولایا آقا حسن کو بھیج کے بھولائے اور آقا حسن سے بھی عجیب جملہ کہا جاؤ اور اپنے چچا کو لے کر آ حسن بیٹا جاؤ اپنے چچا کو لے کر آ حسن بھیجے گئے حسن کی فضیلت میں نے پہلی تقریر میں بھی بیان کی ویسے آپ زندگی بر سنتے حسن کے ذریعے سے بلایا گیا اور ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ میں نے تیرہ ہاتھ کٹا اور تجھے میرے خلاف ذرا سا غصہ بھی نہیں چلو فضائل نہ پڑھے خاموش ہو جائے تو تو میری اتنی تعریب کر رہا ہے کہا مولا آپ نے میرے اوپر احسان کیا ہے تو اس میں غصے کی کیا بات میں تو آپ کا شکریہ آدھا کر رہا مولا نے کہا احسان کیا ہاتھ کٹا سارا معاشرہ کہہ رہا ہے کہ بہرحال اس کا نسان کہا مولا آپ نے مجھے جنت میں جانے کے قابل بنا دیا ہے میں نے جرم کیا تھا اس کی سزا بار کا ہلائی سے مجھے ملتی آپ نے مجھے اس دنیا میں سزا دے کر اس قابل بنا دیا کہ میں جنت میں چلا جاؤں آپ مجھے جنت میں لے جائے تو میں آپ کے فضائل بھی یہاں بازار کوفہ میں نہ پڑھوں دیکھیں یہ ہوتا ہے جذبہ مومن کا وہ مومنہ وہ جرم کیا اور علی نے کہا اسے سنسار کرو مگر خود سے آکے کہتی ہے فتح ارنی مولا میں گندی اور نجیس ہو گئی ہوں آپ صاحب آیائی تطحیر ہیں مجھے پاک کر دیجئے جب ایسے غلام اور ایسی کنیزے ہوں تو علی کہتے ہیں کہ ہاں ایسے چاہنے والے مجھے چاہیے جو ایک مسئلہ ہجاب پر جو ایک گاڑی کے مسئلے پر جو ایک مسئلہ حلال و حرم جو ایک مسئلہ رہویت حلال کے اندر امام کے فرمان پر اتمنان نہ رکھے ہر چیز میں کرٹیسزم ہر چیز میں اعتراض ہر چیز کے اندر بہانیں تو پھر تو علی کہیں گے کہ جیسا مولا تمہیں چاہیے ویسا تمہیں ملا مگر جیسا غلام مجھے چاہیے ویسا نہ ملا میں یہ سو غلام دے کر وہاں سے ایک ایسا غلام لینے کو تیار ہوں جو آنکھیں بن کر کے اطاعت کرتا ہو جو کسی قسم کا اعتراض نہ کرتا ہو تو اب میرا مولا اب میرا مولا دیکھئے کتنا عظیم مقام ہے ماہِ مبارکِ رمضان پورا کا پورا پورا مہینہ زمانے کے امام کو یاد کرنے کا مہینہ دلیب دعا افتتہ آپ حضرات پورا مہینہ دعا افتتہ پڑھتے ہیں دعا افتتہ کا ٹاپک کیا صرف زمانے کا امام خاص طور پر شبہ قدر میں اپنے موضوع ذنیت آپ پہنگے کہ ابھی یہ مولا کا ذکر کرتے کرتے کہاں پہنچ گئے مولا نہ نہیں بلکل اپنے موضوع پر ہے خاص طور پر شبہ قدر جو میں نے ایک حدیث پہلے پڑھی سی کل اس کو مکمل کروں گا امام نے فرمایا جو شبہ قدر کو مانتا ہے اسے تو زمانے کے امام کو ماننا ہی پڑے گا یا تو شبہ قدر کا انکار کرو اگر شبہ قدر مانتے ہو تاریخ کوئی بھی ہو سکتی کوئی انیس کو ایکیس کو تیئس کو اچیس کو ستاریس کو انتیس لیکن اگر مانتے ہو تو زمانے کے امام کو ماننا پڑے گا یہی وجہہ کہ جواہ افتتہ تو آپ پورا مہینہ پڑھتے ہیں شب قدر میں امام زمانہ کی دعائیں بڑھا دی جاتی اس بھی رات تو وہ ہے کہ شیخ عباس قومی نے رکھا کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی بھی عمل کر رہے ہر تھوڑی دیر کے بعد آجے گھنٹے کے بعد دعا اللہمہ کل لولیگا کی تقرار کرو ہر تھوڑی دیر بعد تقرار کرو زمانے کے امام کی رات مگر زمانے کا امام ہم کسے کہتے ہیں یعنی کسے کہتے ہیں چھوڑی زمانے کے امام کے حوالے سے سب سے بڑی ہماری عبادت کیا ہے ان کا انتظار کرتے ہیں لیکن جیسا بندہ مومن قرآن چاہ رہا اور جیسا غلام علی جاہ رہے ہیں اگر آدمی ویسا بن جائے تو وہ امام کا انتظار نہیں کرتا امام اس کا انتظار کرتے ہیں دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں ایسے نہیں صفحین کی لڑائی ایک واقعہ بلکل شروع میں پیش آیا ایک واقعہ بلکل آخر میں پیش آیا شروع والا واقعہ جو تھا وہ میرا موضوع دنیا امام کا انتظار کرتی ہے لیکن اگر ایسا اطاعت گزار مومن بن جائے تو امام اس کا انتظار کر دے یہ بلکل شروع کا واقعہ اور وہ ایک آخر کا واقعہ علی کے دو بہت قریبی صحابی ہیں ایک کا نام عبداللہ ابن عباس وہ شروع والے واقعے کے گواہ اور ایک مالکِ اشتر جو آخری واقعے کے گواہ تو اگر تھی آخری واقعہ اس وقت کا میرا موضوع نہیں ہے مگر جو مسلسل ایک پیغام میں دے رہا ہوں جیسا امام ہم چاہتے ہیں ہمیں اس سے بہ کر ملا مالکِ اشتر علی نے کہہ دیا تھا نا اب عرب کی کوئی عورت اس قابل نہ رہی کہ مالکِ اشتر جیسے بچے کو جنم دے سے علی نے کہہ دیا تھا نا کہ جو میرا اسٹیٹس حسول اللہ کے پاس ہے وہ مالکِ اشتر کا اسٹیٹس میرے پاس وہ مالکِ اشتر صفیر کی لڑائی کے آخری رات لیلت الحریر بڑی صف بڑی خطرناک لڑائی آپ رقع کی زیارت کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ آپ بیان سنتے ہیں یہ بہت مشہور روایت میں پڑھ رہا ہوں لیکن جیسا ذرا میرا مجموع تھنڈا ہو گیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا یہ مجموع پیغام کے ساتھ ساتھ معرفت کی جانے بھی متوجہ ہو لیلت الحریر شب حریر یہ چھوٹی ہے کے ساتھ انڈیا پاکستان میں رہنے والوں سے کہوں کہ حلوے والی ہے نہیں یا ہاتھی والی ہے جو نہیں سمجھے ہو پوچھ رہے انڈیا پاکستانیوں سے کہ حلوہ اور ہاتھی کیا ہے لیلت الحریر بڑی سرزیز کتے ساری رات بھوک رہتے ہیں جس بھوکنے کو عربی میں حریر کہتے ہیں تو اب یہ رات ختم ہوئی اب جب رات ختم ہوئی تو بڑے تکلیف دے واقعات پر یہ رات ختم ہوئی مگر چھوڑ دیجئے اس کا بیان اتیس سی بات مالک اشتر سپہ سالار سپہ سالار کی ایک ذمہ داری ہی ہوتی کہ جنگ سے پہلے انتظامات کرنا دوران جنگ قیادت کرنا جنگ کے بعد پھر جو وائنڈ اپ کیا جاتا ہے جو سمیٹا جاتا ہے میدان جنگ کیے اب مردے سمیٹے جا رہے اور اس میں یہ بھی گنتے کی جا رہی کہ کون اور یہ جملہ جو ہے فضائل کا بھی ہے اور جو میری ایک آئندہ کسی ایک تقریر میں فیس بک کے حوالے سے بات ہونے والی ہے اس میں بھی بہت کام آئے گا لیکن ابھی تو آپ فضائل بانا جملہ سنیں جو آپ نے بہت سنا لیکن پھر سن لیجئے مولا کے فضائل تو جتے سنیں کبھی نہ پرانے لگتے نہ وہ سیدھا لگتے ہیں مالک اشتر نے ایک بار گننا شروع کی پتا چلا کہ آج میری تلوار سے نو سو ننہ نوے مارے گئے لیکن علی کے مقتولین کو گنا تو وہ ایک ہزار نکلے صرف ایک کا فرق نہیں نو سو ننہ نوے اور ایک ہزار کیا میں مولا کے اتنا قریب پہنچ گئے صرف ایک کا فرق مالک اشتر یہ ایک کا فرق دے کے خوچوے جائے رہا بہت معرفت والے صاحبی میرے مولا دیکھیں اللہ کے نمائندہ ہماری آپ کی طرح نہیں ہوتا وہ چیزیں دیکھ لیتا ہے جو ہم نہیں دیکھتے وہ سنتا ہے جو ہم نہیں سنتے اس طرح بولتا ہے جس طرح ہم اور آپ نہیں بولتے ہیں رسول کا واقعہ ہے نا کہ رسول کے پیچھے کسی نے کچھ عجیب اشارہ کیا پیغمبر نے ٹوک دی کہا یا رسول اللہ میں تو آپ کے پیچھے کھڑا تھا کہا کہ اللہ کے نمائندہ جس طرح آگے دیکھتا اسی طرح پیچھے دیکھا کرتا سلمان نبی جانوروں سے بات چیت کر رہے ہیں ہم اور آپ تو سمجھ ہی نہیں سکتے کیا بات ہو رہی اور آج دیکھیں مولا نے ایک بار بلایا ابھی مالک اشتر نے یہ بات کہی بھی نہیں اور ان میں حمد کہا کہ مولا سے کہیں کہ مولا آج آپ میں اور مجھ میں ایک فرق رہ گیا ایک کا فرق رہ گیا علی نے بلایا اور کہایا مالک اشتر جو خیال تیرے دل میں آیا ہے جو خیال تیرے دل میں آیا ہے خالی اتنا فرق نہیں ہے اصل فرق یہ ہے تیرے سامنے جو آیا مارا گیا علی کے سامنے جو آیا پہلے قیامت تک دیکھا اس کی اولاد میں کوئی مومن تو پیدا ہونے والا نہیں ہے اور فضائل کا یہ نکتہ ٹویٹر فیس بوک سوشل نیٹ ورکنگ کی سائٹ ان کے حوالے سے دیندار لوگوں کے ایک سوال کا جواب بنے گا لیکن وہ بات ہوئے یہ تھا جنگ سپین کا اختتام یہاں پہ جنگ ختم ہو گئے پھر باقی جو واقعات میں وہ الگ ہے مالک ایشت اور جنگ سپین جب شروع ہونے والی شروع سے مطلب جب مولا اپنے لشکر کو لے کے کوپے سے نکلے چاراسی ہزار کا لشکر ہونے والا تھا لیکن پہلے مولا علی پہ جو آدمی آئے تھا کہا گیا کہ مولا نے اس وقت ایک ہزار عالم تیار کی بڑے عالم نہیں چھوٹے چھوٹے پرچوں دس دس پندرہ پندرہ پیس پیس کے اوپر ایک لیڈر کو بنانا عبداللہ ابن عباس کو بلایا یہ مولا کے بہت ہی قریبی صحابی خالی صحابی نہیں ہے مولا کے فرس کزن ہے اور کزن کا رشتہ تو اپنی جگہ بات میں جب ان کی بیٹی سے علی نے اپنے بیٹے عباس علمدار کی شادی کی تو سمدھی بھی قرار پا ہے بہت ہر اعتبار سے اس خاندان کا جوز اور بلا کے کہا کہ اے عبداللہ ابن عباس یہ عالم جو ہے نا یہ ایک ہزار آدمیوں کو دینا اب جو عالم تقسیم کیے گئے تو 999 اس وقت تک جمع ہو چکے ہزار ہو ہی نہیں رہے میں واقعی کو بہت شورٹ کر رہا ہوں اس لیے کہ ماہ رمضان آمال کی رات اور دو دن سے میں ذرا وقت کی پابندی نہیں کر پا رہا تو آج کوشش کروں گا وقت کی پابندی کی کچھ اور باتیں اس میں مسیں گے تو بات میں سن لیجئے گا خیر ہزار آنے والے تھے جن کو علم ملنا 999 آگئے ایک علم بچا ہوا ہے عبداللہ ابن عباس کے دل میں خیال آیا ہے کہ شاید مولا نے جیسے ایک اندازن کہا جاتا ہے نا کہ پاسو آدمیوں کی نیاز بنا لو پاسو آدمی آئیں گے تو اب 499 آ جائیں تو اس کو یہ نہیں کہا جائے کہ خلط ہو گیا لیکن وہ ایک عام آدمی اس کا اندازہ کا شاید مولا نے بھی ایسا ہی اندازہ لگایا مالک اشتر ہی سے نہیں عبداللہ ابن عباس سے بھی مولا نے کہا آئے عباس کے بیٹے جو خیال تیرے دل میں آیا ہے وہ عام آدمیوں کے بارے میں ہے اور میں امام بھرق ہوں جو کائنات کی ہر شئے کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں میرے بارے میں خیال دل میں لے کے نا نا تو مولا میں تو گن گن کے تھک گیا وہ 999 ہی نکل رہے ہیں کہا ٹھہر جاؤ ادھر جو لشکر آگے جا چکا ہے جن کا علمدار بنایا جا رہا ہے چھوٹے چھوٹے پرچم بردار وہ بیچائے نے مولا ہم گھر سے نکلے بے تی دیر ہو گئے یہیں آکے رکھ گئے بس میں آپ بیٹھے بس چلی آپ نے اتمنان کیا کہ اب تو شلیں گے معلوم ہو وہ آدھے گھنٹے بے آکے رکھے آگے نہیں بڑھے میں تو پلین میں بیٹھ چکا ہوں کہ ایک مرتبہ پلین مووک کرن گیا رنوے کے آخر میں پندرہ گھنٹے یا بارہ گھنٹے کھڑا رہا اب اس وقت زیادہ بیچائے نہیں ہوتی ہے مولا چلیں کہا ٹھہر جاؤ ابھی مجھے انتظار ہے ایسے کا کہ جو میرا سب سے بہلا لندار ہوگا اور اس کے بغیر میں جاہی نہیں سکتا سپین کے جہاں دے انتظار علی کہہ رہے ہیں مجھے انتظار ہے کائنات زمانے کے امام کا انتظار کرے جو پھر بھی علی کا بیٹا ہے علی نہیں ہے علی تو آپ اہمہ میں بھی سب سے افضل ہیں اور خود علی انتظار کر رہے ہیں ادھر گناہگار غلام کے بارے میں کہا حسن چچا کو لے کر آ ادھر میرا مولا کہہ رہا کہ سب آگئے علی نہیں چلے گا مجھے انتظار ہے کسی کا اور تھوڑی دیر بعد دیکھا تو واقعا یمن سے ایک بڑا آدمی چلا رہا اپنی شان سے ہی لگ رہا اپنی شان اور انداز سے ہی لگ رہا کہ یہ عام آدمیوں جیسا نہیں ہے ایک مرتبہ قریب آیا قریب آیا تو مولا نے کہا یہ قرن کا رہنے والا اوے سے قرنی ہے جب تک کہ یہ نہیں آئے گا میرا لشکر اپنی جگہ سے آگے نہیں بڑھے گا میدان اس سے پھین دو روزے تو آپ کو یاد ہیں ہم مارے یاسر اور اوے سے قرنی کا اوے سے قرنی اس بندہ بومن کا نام ہے جس کا انتظار امامت نے کیا سارا لشکر آ گیا کہا سارا لشکر ایک جانب یہ اوے سے قرنی ایک جانب اوے سے قرنی کی سب سے بڑی خصوصیت کیا سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے جو میرا کل رات کی مجلس کا آخری عنوان تھا وہی پہ آج کی مجلس بھی پہنچی کل خالی زبانی باتیں تھی آسیرت علی کی روچنی میں پیغام اوے سے قرنی اتنی بڑی شخصیت سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے یہی تو ہے نا یہ صحابی نہیں ہے پیغمبر کی زیارت کبھی نہیں مگر سارا عالم اسلام ان کو لکھتا صحابیوں کی فیرس میں دیکھنے والے صحابی کہلائے تو ٹھیک ہے جس نے نہیں دیکھا وہ صحابی قرار پایا اور اتنا افضل قرار پایا کہ پیغمبر کے صحاب ان کے پاس جا جا کے کہتے تھے ہمارے حق میں دعا کرنا اور صرف ایک وجہ سے اور وہ وجہ کیا تھی ان کو پیغمبر کی زیارت کا چانس ملا اور انہوں نے کہا نہیں کرنا مجھے زیارت قیر اتنی بتتمیزی سے نہیں کہا جی اتنی بتتمیزی سے میں کہے گیا لیکن اتنی اسی بات رسول اللہ کسی کام سے بہت مشہور واقع ہے لیکن بات بہت یہ ایسی اطاعت رسول کسی کام سے مدینے سے باہر گئے ہوئے اکثر رسول آتے جاتے ہیں اب یہ پتہ نہیں کتنے دن میں آئیں گے مدینے میں ایک بالکل نیا جس کو اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا اور نوجوان داخل ہو سواری پہ بیٹھا ہوا مسجد النبوی کے سامنے جا کے رکھا جب اس زمانے کی مسجد تو بہت چھوٹی تھی آج والی مسجد چھوٹی تھی باب جبرائیل تک مسجد کے باہر تھا وہ جنت کا ڈکڑا جیسے کہتے ہیں نا بس یہ مسجد تھی وہاں جا کے روکا اور قریب میں گزرنے والے سے کہا کہ بھئے ایک کام کر دو جا کے رسول اللہ کو بلا کے لاؤ یہ کون صاحب ہے سواری سے اترنے کو تیار نہیں ہو اور اتنے بڑے بن گئے کہہ رہے جا کے رسول اللہ کو بلا کے لاؤ ایک تو ویسے ہی جملہ پڑا توہین آمیز لگ پھر اتنے سے بات کہی ہے سواری تک سے نہیں اتر رہا دو چار آدمی اور آکے جمع ہو گئے چونکہ پیغمبر نے یہ فرمایا تھا کہ مہمان کا بڑا اکرام کرنا تین ایسے ہیں کہ جن کا حق اگر کافر بھی ہے تو ادا کرنا جن میں سے پہلا ہی تو میری آج کی تقریر کا عنوان بنا آخر میں جا کر والدین کافر بھی ہو تو تمہیں ان کا احترام کرنا پڑوسی کافر بھی ہو تو حق ادا کرنا ہے مہمان کافر بھی ہو تو حق ادا کرنا اس لئے لوگ بیچائیں تو ہیں لیکن کچھ پیغمبر کے فرمان کی وجہ سے بول نہیں پا رہے کسی نے کہا کہ وہ اس وقت ہیں نہیں مسجد اچھا کب آئیں گے کہ یہ بھی نہیں بتا وہ گئے ہیں اب کچھ بتا کے نہیں گئے کہ کب آئیں گے اچھا نہیں ہیں تو میں واپس جا رہا ہوں کہاں سے آئے کہ یمن سے آئے اتنی دور سے آئے واپس جا رہا ہوں زیارت رسول بھی نہیں کرو گے کہا نہیں کرنا زیارت سواری کو گھمایا زیارت نہیں کرنا اور یہ کہہ کے چلے اب لوگ جس طرح کوئی شاعر کبھی کوئی نظم لکھتا ہے نا تو پھر اس کا ایک پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے اس کا بیدہ بے چین ہوتا ہے جب تک کسی کو سنائے گا نہیں اسے چین وہ قرار نہیں آئے گا اب یہ مسلمانوں کی حالت اتنی عجیب بات کہ دنیا بھر یا عرب بھر سے زیارت رسول کے لئے لوگ زحمتیں اٹھا کے آتے ہیں تو یہیں پڑھ رہتے ہیں مسجد سے نکلنے کو تیار نے دیکھا اتنی دور سے آیا ایسا کوئی بڑا آدمی تھا کہ سواری گھما کے جلا گیا ہر ایک بیچین رسول آئے تو ان کو بتائیں گے کیسے کیسے لوگ دنیا میں تین دن کے بعد رسول آیا اپنی سواری سے اترے اور باب جبرائیل سے اپنے ہجرے میں جا رہا پورا مجمع بیچین جب آپ مسجد میں جا کے بیٹھیں تو بھی بتائیں کوئی غمبر نے ایک بار چہرہ اٹھایا یمن کے ڈائریکشن میں دیکھا اور جیسے کہیں پر کوئی آپ کو اس میں لئے خوشبو آئے تو آپ سنگتے ہیں اس طرح سے تھوڑی دیر سنگا اور پھر کہا آئے مدینے والو یمن کی طرف سے مجھا خداوند رحمان و رحیم کی خوشبو آ رہی ہے میری غیر موجودگی میں کیا واقعہ پیش آیا سارا مجمع ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگا یہ کیا ہو گیا ایک ڈرتے ڈرتے آگے بڑا یا رسول اللہ ایک بڑا گستاغ بتمیز ظاہر آپ کے پاس آیا آپ کے لئے آیا ظاہر ہے لیکن مزاج اس کا کیسا ہے جیسے آقاؤں کا ہوتا سواری سے نہیں اتروں گا رسول اگر آپ ہی نہیں تو واپس جاروں مجھے نہیں کرنا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو خداوندر رحمان کی خجبو آ رہی انی اشم و رائحت الرحمان پیغمبر نے مسکرا کے کہا کہ اس زیارت نہ کرنے والوں پر بے شمار زیارت کرنے والوں کی زیارت قربان تمہیں کیا پتا اس کا کیا رضبہ خدا کی بارگاہ میں ہے ہوا یہ تھا کہ ماں بوڑھی دی اور بیٹے کو پتا ہے کہ جب تک کہ ماں اور باپ راضی نہ ہو اس سنت کام کے لئے تو نہیں جا سکتا بار بار کہتا تھا اممہ مجھے صرف اتنی اجازت دے کہ رسول کی زیارت کرو اممہ نے کہا بیٹا تیری غیر موجودگی میں میرا کیا ہوگا آخر بڑی مشکل سے کئی سالوں کی منہ سماجت کے بعد ایک شرط پہ اجازت دی بیٹا ٹھہرنا نہیں اور دیکھ مجھے ڈر ہے کہ اگر تُو سواری سے اتر گیا تو ٹھہر جائے گا سواری سے بھی نہ اتر گیا جانا سواری میں بیٹھے بیٹھے اب مثلا پانچ منٹ رہنا اور پھر واپس آجا ماں سے وعدہ کر کے آیا جتنا وعدہ کر کے آیا اس کے مطابق یہاں ٹھہرہ پھر اس نے اپنی ماں کی خوشی پر زیارت رسول کو قربان کر دیا تو اتنے عظیم رتبے پہ بہنچا کہ مولا کائنات جن کا انتظار ساری دنیا کرتی ہے علی انتظار کر رہے جب تک کہ عویس نہیں آئے گا یہ ہے اتاعت دیکھیں بڑے سنسیٹیو موضوع پہ میں نے ہاتھ ڈال دیا کربلا کی زیارت قربان کرنا پڑتی ہے کبھی نجم کی زیارت قربان کرنا پڑتی ہے کبھی کبھی دل چاہتا ہے مولا کے ایسے فضائل بیان کرنے کا مگر علی کہتے ہیں خبردار مجھے خدا نہ قرار دینا خدا جیسا نہ بنا دینا دل نہیں مانتا لیکن حکم امام پہ ہر چیز قربان کرنا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ماتم کے پوری شدت پر اور وقت نماز آگیا کس کا دل چاہے کہ علی کا ماتم یا حسین کا ماتم روکے تجارت کو قربان کرے اپنی عقیدتوں کو قربان کرے یہ ویسے قرنی کا پیغام ہے ویسے قرنی زیارت رسول کو چھوڑ کر ماں کی بات مان رہا کیوں کہ ماں کا حکم ماننا خود رسول نے بتایا ایسی اطاعت چاہیے اللہ کو فلیستجیب ہو لی تو دعائیں قبول ہوں گی ایسی اطاعت چاہیے امام حلی کو تب وہ کہیں گے کہ حاکم شام سے میں تجارت کرنے کو تیار ہوں میرے سو لے جاؤ جو اطاعت والے نہیں ہیں اپنا ایک دے جاؤ جو اطاعت والا ہے تو ہم ایسے کیوں نہ بنیں ایسے کیوں نہ بنیں کہ جس کو بچانے کے لیے اپنے گھرانے کو قربان کر دیں ایسے اطاعت گزار بن دیں یہی تو کربلا کا میسے جائے کربلا میں حسین نے سارے قربانی اپنے گھرانے کے لیے نہیں دی ہے ہمارے اور آپ کے لیے دی ہماری اولاد کی گمرہی کو محفوظ رکھنے کے لیے دی اور کربلا اطاعت مطلقہ کا وہی بیغام ببات ختم ہوگی یہ یزیدی یہ اتنے لالچی ہیں اتنے لالچی ہیں کہ ننے سے گوشوارے کو سکینہ کے کان کا جو گوشوارہ آپ کیا سمجھتے ہیں ہیرے جواہرات موتی لگے ہوئے ہوں گے بہت ہی قیمتی ہوگا یہ اہلِ بیت کے گھرانے کے زیور ہیں کہ اتنے کم قیمت ہوتے ہیں اسے بھی ظالم نے نہیں چھوڑا اتنا سا گوشوارہ جس نے نہ چھوڑا میں اکثر ایک سوال کرتا ہوں تو انہوں نے خیمے کیوں جلائے کیا مطلب سوال کر خیمے کی قیمت تو گوشوارے سے سیکڑوں گنا زیادہ تو خیمے ان کو نوٹنا چاہیے نا کربلا میں شامِ غریبہ کے قریب یہ والے جو مظالم ہوئے یہ تو لوٹمار تھی انہیں مال و اضباب لوٹنا تھا چاہے اتنا سا گوشوارہ ہو لوٹنا چاہے بیمار کے نیچے کا بستر ہو لوٹنا چاہے نننی سے بچی کے سر کی چادر ہو لوٹنا تو خیمے تو ان سب کے مقابلے میں زیادہ قیمتی ہے یعنی یہ الفاظ اب میرے ہیں کہ اگر گوشوارہ پانچ درہم کا تو خیمہ پانچ سو درہم کا ہوگا جو پانچ درہم کا مال چھوڑنے کو تیار نہ ہو وہ پانچ سو درہم کا خیمہ کیوں جلا رہا ہے اسے تو لوٹنا چاہیے جلایا کیوں گیا یہ بھی اس کا جواب مقتل میں کہ خیمے جلانے کی بات کسی نے نہیں کی خیمے لوٹنے کی بات کی لیکن جب کسی خیمے کے قریب گیا بی بیوں سے کہا باہر نکلو یہ خیمہ ہمیں لوٹنا ہے بی بیوں نے صرف ایک جملہ کہا آقا حسین میں یہاں بٹھا کے گئے ہیں جب تک یہ خیمہ ہے تب تک تو ہم یہاں سے باہر نہیں نکل سکتے اطاعت اسے کہتے ہیں اور یہ کس بی بی نے کہا ایک نے نہیں سب نے کہا کن حالات میں کہا عام حالات نہیں ہے جس میں ہماری عورتوں اور مردوں سے اطاعت نہیں ہوتا یہ اس حالت میں اطاعت کی جا رہی ہے کہ کسی لیلہ کا اکبر اس کے سامنے برچی کھا کے زمین پہ گرا کسی رباب کا ازغر اس کے سامنے تین بھال کا تین گلے میں لگا کسی فروا کا قاسم اس کے سامنے بزن پکڑے ٹکڑے ہوا کسی بہن کا باس اس کے سامنے بازو کٹا کے فرات کے سو رہا اس غم کے انتہا میں جب آدمی کے ہوش و حواس نہیں رہتے اس وقت بھی اتنا جذبہ ہے کربلا کے ان بی بیوں میں امام بٹھا کے گئے خیمے میں جب تک خیمہ ہے ہم حکم امام کے خلاف فرضی نہیں کر سکتے اور اس میں بھی آخری خیمے میں بھی جلتے ہوئے یہی کہا شاہدادی ہم اس خیمے میں خود بھی جل کے مرنے کو تیار ہیں جب تک دوسرے امام نے اجازت نہ دی کوئی بی بی آگ میں سے بھی باہر نہ نکلی یہ ہے اطاعت یہ ہے وہ جذبہ جو علی کے گھر کی ان خواتین نے دکھایا اس میں علی کی بیٹیاں بھی ہیں اس میں علی کی بہوے ہیں اور یہی علی کی بیٹیاں اور بہوے اس دن علی کے پاس تھی جب میرا مولا دنیا سے رخصت ہو رہا اور آخری وسیعت نامہ میرے مولا کا جو نحج البلاغہ میں ہے میں تم لوگوں کو وسیعت کرتا ہوں اللہ کی اطاعت کرتے رہنا ہم نے بھی ساری زندگی انیس اور بیس رمضان کے مسائب سنے مگر ہم نے مسائب سنے ہیں مجھ جیسے گناہگار طالب علم کی زبانی زینب نے یہ نصیت سنی ہے اپنے بابا جیسے معصوم امام کی زبانی لیلہ نے یہ نصیت سنی ہے مثلاً علی جیسے امام معصوم کی زبانی جو ہمارے سامنے اس کا نتیجہ کربلا میں آیا جلدے جل گئیں لیکن جب تک کہ دوسرے امام کا حکم نہ آیا کوئی خیمے سے باہر نہ نکلے مگر وحی اطاعت مطلقہ کا مظاہرہ کرنے والی بی بیاں آج کی رات بہت پریشن تین دن کہی جاتے ہیں کہ میرے مولا زہر سے تڑپے لیکن جیسا کہ علومہ نے لکھا کہ اس صرف اڑتالیس گھنٹے انیس رمضان کی فجر کے قریب مولا کے سر پہ تلوار کی ضربت لگی اکیس رمضان میں فجر کی آزان ہو رہی تھی جب حسنین بابا کو دفن کر کے کوئے میں آ چکے یہ اڑتالیس گھنٹے آج کا پورا دن یعنی بیسوہ روزہ انیسوہ روزہ زینب و کلسوم کے جل سے پوچھئے کس طرح سے اپنے بابا کی اس تلپن کو دیکھا کیونکہ جب علی کی تکلیف اور علی کا درد بہت بڑھ گیا ابن ملجم خوشی کے عالم میں پکڑا گیا ہے رسیوں سے باندھا گیا خوشی کے عالم میں نظر آیا کسی صحابیہ امام نے اس سے کہا خوش کیوں ہو رہے میرا مولا ٹھیک ہو رہا کہہ رہا ٹھیک ہو رہا چالیس دن میں نے اپنی تلوار کو روزانہ زہر میں بجھایا ہے چالیس دن تک میں روزانہ اس پر زہر لگاتا رہا ہوں اور زہر بھی ایسا کہ اگر کسی دریا میں قطرہ ڈالو تو سارے دریا کی مچھنیاں مر جاؤ اور تم کہہ رہے علی ٹھیک ہو رہے ممکن ہی نہیں بلکہ جب مولا کے سامنے ابن ملجم کو لایا گیا تھا تو ابن ملجم نے اس وقت بھی کہا تھا یا عبدالحسن میں نے یہ عہد کیا تھا کہ اس تلوار پہ ایسا زہر لگاؤں گا اب یہ جملہ بیرات توجہ سے سنیے گا اور اس کائنات کے سب سے بہترین انسان کو اس تلوار سے قطل کروں امام نے کہو تیری یہ خبر بلکل ٹھیک نکلی کیونکہ میرے بعد میرا بیٹا حسن اسی تلوار سے تیری گردن اڑائے گا کائنات کا بہترین انسان عشق الاخرین مگر پورا دن علی کی ایک حفیت تو رہی مگر اس وقت کا جو وقت آیا یعنی عشاء کے کچھ دیر کے بعد آقا حسن پھر اس طبیب کو لے کے آگئے جس نے صبح کو علی کے زخم پر پٹی باندھی تھی شام کو پھر اس کو لے کر آئے اس نے پٹی ہٹا کے میرے مولا کو دیکھا نئی پٹی باندھی حسن کے ساتھ باہر جانے لگی اور وہ طبیب کہتا ہے کہ آقا حسن اپنے بابا سے اپنی ساری آخری وسیعت کروا لے گی زہر دماغ تک پہنچ گیا ہے اب علی بچتے نظر نہیں آ رہے ایک دن بھی گزر گیا تو غنیمت ہے بیٹا اپنے باپ کے بارے میں سنیں کیسا گھبرا جاگا لیکن آقا حسن نے طبیب سے کہا آہستہ بول کیا تجھے نہیں پتا پردے کے بیچے میری زینب و کلسوم سن رہی ہیں اللہ اللہ پردے کے پیچے زینب و کلسوم کھڑی ہو تو میرا مولا کہتا ہے کہ یہ جملہ ان کے کانوں میں نہیں موجنا جائیے آئے کربلا میں تلے زینبیہ پہ آئیے ایک بہن اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی ذل کے ناسے میرا ماں جایا زخموں سے چور زمینے کربلا پہ گر رہا شیمر سینے میں سوار حسن نے کہا صحیب آہستہ بول اگر تجھے جملہ کہنا بھی تھا باہر جا کے کہتا ہے میری بہن زینب میری بہن کلسوم پردے کے بیچے کھڑے اور کون کلسوم کون کلسوم کل خاموچ رہ گئی تھی کلسوم آج وہ کلسوم برداشت نہ کر سکی جب شام کا وقت آیا بیٹی اپنے باپ کے لیے دودھ کا پیالہ لے کے آئی بابا اس وقت یہ آپ کی خضہ ہے علی نے کہا کلسوم بیٹی کل میں نے تجھے منع کیا تھا نا میں دودھ کا پیالہ استعمال نہیں کروں گا دودھ واپس لے جا وہی نمک لے کے آ جا کل کلسوم نے باپ کی بات مانی تھی آج بیٹی تڑپ گئی ایک مرتبہ کا بابا آپ کو میری ماں فاطمہ زہرہ کا واسطہ بابا آج آپ اپنی بیٹی کی بات مان لیں اپنا بھی واسطہ دیا اپنی ماں کا بھی واسطہ دیا علی نے کہا اچھا بیٹی یہ ایک شرط ہے پہلے یہی غضہ ابن ملجم کو پہنچائی جائے جب وہ یہ غضہ استعمال کر لے تو میرے پاس لانا مولا آج اپنے قاتل کے لیے دودھ کا پیالہ پہلے بھیجوایا جا رہا ارے کل درہ دیکھ لے گا کربلا کا میدان ہے ننہ ازغر حسین کی گود میں ہے آقا کہہ رہے آئے میرا یہ بچہ تین دن کا پیاسا جن کو آپ نے دودھ بھیجوایا انہی کے چاہنے والوں نے تین بھال کا تین آپ کی ازغر کے لیے بھیجوایا بس حضہ داروں زیادہ تفصیلی مسائب کل پڑھوں گا آخری دو جملے علی نے کلسوم کے کہنے پر آج یہ دودھ کا پیالہ استعمال کر لیا آدھی رات آگئی علی کو نیند نہیں آئی آدھی رات آگئی علی کو نیند نہیں آئی علی بستر پر کروٹے بدل رہے ہیں اور کلسوم یا زینب یا شاید دونوں باپ کی دیکھ بھال کے لیے بستر کے قریب بیٹی کوئی بیٹی برداش نہیں کرے گی یہ تو زینب جیسی بیٹی ہے قریب آئی کہا بابا آپ بار بار کروٹے بدل رہے ہیں کیا آپ کو تکلیف زیادہ ہو رہی ہے ایک مرتبہ عجیب جواد دیا کہا زینب بیٹی تیرا بابا ساری زندگی راہے خدا میں جیہاد کرنے والا تیرو تلوار کی تکلیف علی کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہے میرے کار میں ابن ملجم کے کر رہنے کی آواز آ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے لوگوں نے اس کی رسی کو بڑی مضبوطی سے بان دیا حسن سے کہا اس کی رسی ذرا ڈھیلی کر دیں اس کی رسی کی تکلیف ختم ہو تو تمہارا بابا آرام کرے مولا آپ کی شان یہی ہے مگر ایک بار بیس سال بعد دربار یزید نے اس ننی سکینہ کو دیکھ لی جائے وہ ننی سکینہ جو کبھی کھڑی ہو جاتی ہے کبھی بیٹ جاتی ہے یزید نے گھبرا کے کہا بچی یہ کیا کر رہی ہے کہا تیری فوج نے ایک رسی میں اٹھارہ گلے باندھی ہے میں کھڑی ہوتی ہوں میرا گلہ گھننے لگتا ہے میں بیٹی جاتی ہوں آئے میرا خیہ سجیا خدا بندہ اللہ لی مشکلات مشکل کشاہ کائنات علی ابن ابی طالب کا واسطہ ان کے چاہنے والوں کو غم اہل بیت کی علاوہ دنیا اور آخرت کی ہر غم سے محفوظ فرما ان کی ساری دعایں قبول فرما ان مظالم کے انتقام کے لیے حریق وارث و فردند امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما ماتا